جمو کشمیر کی پورو مکہ منتری محبوبہ مفتی نے ایک بار پھر انوچے تین سو ستر کے مسئلے پر کین سرکار پر نشانہ سادہ ہے ابوہ مفتی نے کہا ہے کہ آج گھاٹی میں یواؤں کے پاس نوکری نہیں ہے اسی لیے ان کے سامنے ہتھیار اٹھانے کے علاوہ کوئی وکر نہیں بچا ہے آج آتنکی کیپ میں بھرتیاں بڑھنے لگی ہیں پی ڈی پی نیتا نے آروپ لگایا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جمو کشمیر کی زمین کو بیچنا چاہتی ہے آج باہر سے آ کر لوگ یہاں نوکری کر رہے ہیں لیکن ہمارے بچوں کو نوکری نہیں مل رہی ہے آپ کو بتا دے کہ محبوبہ مکتی ان دنوں جمو کے دورے پر ہیں یہاں انہوں نے پارٹی نیتاؤں کے علاوہ سماج کے انتب کوک کے پرتینیدیوں سے ملاقات بھی کی اس بیٹھک کے بعد محبوبہ مکتی نے جمو میں ایک پریس پرارتہ کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہم بالمیکی یا پاکستان سے آئے ریتوزیوں کو مل رہے ادھکاریوں کے خلاف نہیں ہیں محبوبہ نے کہا کہ انہوں نے جمو میں کئی لوگوں سے ملاقات کی ہے جمو میں کشمیر سے زیادہ حالات خراب ہیں انوچھے تین ستر کو لے کر محبوبہ مکتی نے کہا کہ یہ مسلم یا ہندو سے جڑا ویسے نہیں ہے بلکہ جمو کشمیر کے لوگوں کی پہچان ہے لوگوں کو اپنے بھوشی کی چندہ ہے سرکار نے بابا صاحب کے سمیدھان کے ساتھ کھنبار کیا ہے پی جی پی پر نشانہ ساتھتے ہوئے محبوبہ مکتی نے کہا کہ کشمیری پنڈیتوں کا کیا ہوا پی جی پی نے ان سے وعدہ کیا تھا لیکن کچھ نہیں ہوا آپ کو بتا دیں کہ گوبکار سمجھوتے کے تحت جمو کشمیر کی کئی پارٹیوں نے پیپولز آلائنس بنایا ہے جس میں پی ڈی پی این سی سجاد دون کی پارٹی سمیت انہیں کئی دل ہیں اب ان دلوں نے انوچھے تین سی ستر کے مسئلے پر ایک بات پھر سپریم کورٹ کا رکھ کیا ہے سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی ہے کہ انوچھے تین سی ستر سے جوڑی سبھی اچھکاؤں پر جلد سنوائی کی جائے جمو کشمیر سے نیوز پلس کے لیے فردوس احمد کی ریپورٹ جمو کشمیر میں ہمارے کسی کسان نے خودکشی نہیں کی ہمارا کوئی انسان ایسا نہیں جس کے سر پر چھت نہیں ہوتی کیونکہ یہ بار بار کہتے تھے تین سو ستر کی وجہ سے جمو کشمیر پچھ رہا ہے اگر ہم انڈائسز دیکھیں جمو کشمیر کے باقی ملک کے مقابلے میں تو میں نے پہلے کہا کہ ہمارے یہاں کبھی بھی فارمرز خودکشی نہیں کرتے ہیں پورے ملک میں خودکشی ہوتی ہے پورے ملک کے اندر لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں ریلوے سٹیشن پہ سوتے ہیں بس اڈوں پہ سوتے ہیں مگر ہمارے جمو کشمیر میں سب کے سر پر چھت ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ جو تین سو ستر جو مہاراجہ حری سنگھ نے یہاں مل کے شیخ صاحب کے ساتھ اس وقت کنڈیشن رکھی تھی اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو ایک کاؤچ سرکشا کاؤچ ملتا تھا یعنی ایک پروڈکشن ملتی تھی جس کو انہوں نے تتر بیتر کر دیا انہوں نے کھالی تین سو ستر نہیں ہٹایا انہوں نے بابا صاحب امیر کر کر جو کاؤچ سٹیشن تھا اس کو جسٹرکیٹ کیا اس کی دجیاں اڑھائی تھی کیونکہ محبوبہ مفتی جو جنڈے کی بات کرتی ہے چاہے وہ ملک کا جنڈہ ہو چاہے جمو کشمیر کا جنڈہ ہو وہ کوئی آسمان سے نہیں آیا تھا وہ کوئی چین سے نہیں آیا تھا وہ ہمیں ہمارے گونسٹیوشن نہیں دیا تھا